بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسر ساہی اربوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز ایک ویسٹن آیا جی کہ بتائیے اب مینٹیننس کی بات کرتے ہیں کہ والدین بچوں کو مینٹین کریں گے بالخصوص والد جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھی مینٹین کرے گا وہ بچوں کو مینٹین کرے گا خرچہ دے گا تو یہ شوہر کا حق ہوتا ہے بیوی کو بھی دے اور بچوں کو بھی دے بیٹی کو اٹھارہ سال تک مینٹین کرے گا اور بیٹے کو بیٹے کو اٹھارہ سال تک اور بیٹی کو جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی یہ مینٹین کرنا باپ کا فرض ہوتا ہے اگر نہیں کرتا عدالت میں کیس فائل کیا جا سکتا ہے سوال یہ تھا کہ بچوں کو تو مینٹین باپ کرتا ہے لیکن اگر باپ بوڑا ہو جائے اور بچے کمانے لگ جائیں تو پھر کیا باپ مینٹیننس کلیم کر سکتا ہے عدالت کے ذریعے کیس داخل کر سکتا ہے کہ میرے بچوں کو کہا جائے کہ مجھے وہ نان و نفقہ پی کریں میری ضروریات کے مطابق تو بلکل جی باپ ماں باپ اگر بوڑے ہو جائیں اور ان کی اولاد نافرمان ہے بے حصہ ہے وہ ان کو مینٹین نہیں کر رہی ان کو خرچہ نہیں دے رہی ضروریات زندگی کی سہولیات پروائیڈ نہیں کر رہی تو پھر پیرنٹس کا یہ رائٹ بنتا ہے عدالت کے ذریعے بھی عدالت میں کیس داہر کر سکتے ہیں نان و نفقے کے متعلق کہ ہمیں اپنی اولاد سے دلوایا جائے کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے کوئی اس میں ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے سیمپل جس طرح بچوں کے لئے ہم نے کیا تھا آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی خرچے کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں بلکل اسی طرح ایک دعویٰ کرنا ہے فیملی کورٹ میں ہی کرنا ہے افکورس داخل کریں گے تو وہ ہم سینئر سیول جاج صاحب کے پاس کریں گے پھر وہ فیملی کورٹ میں چلا جائے گا فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کرنا ہے بڑے باپ نے یا بڑے ماں باپ نے کہ خرچہ برائے سوٹ فر مینٹیننس نان و نفقے کے لئے آپ نے یہ دعویٰ دائر کرنا ہے اس کے اندر اپنی کنڈیشن بتانی ہے اپنی ایج بتانی ہے اور اپنی ضروریات بتانی ہے اور اس کے بعد آپ کے اولاد جو ہے یہ بتانا ہے کہ وہ مینٹین کر سکتی ہے ان کے بعد بہت سارا پیسہ ہے تو اپروکسیمیٹلی کتنا خرچہ آپ کو چاہیے وہ سارا بالکل سیمپل طریقے سے جیسے عام دعویٰ ہوتے ہیں اسی طرح وہ آپ نے فیملی دعویٰ فیملی کورٹ کے اندر دائر کر دینا ہے آپ کے اولاد کو پھر نوٹس ہوں گے ایک ہے پھر بھی نوٹس ہوگا ایک سے زیادہ بچے ہیں کماتے ہیں سیٹلڈ ہیں ان کو سب کو نوٹس ہوگا عدالت بلائے گی کہ آئیں نافرمان بچے تو آ کے ذرا جواب تو دیں کیوں نہیں مینٹین کر رہے اپنے ماں باپ کو وہ تو ماں باپ تو اکیلے تھے تو انہوں نے آپ پانچ چھے بچوں کو پال لیا اور آپ پانچ چھے مل کے بھی بڑے پیرنٹس کو نہیں پال رہے تو پھر ان کو جب بلائے جائے گا وہ اپنا جواب دیں گے وکیل صاحب کے دینے یا سیٹلمنٹ کریں گے آتے ہی وہ کہیں گے نہیں جی ہم مینٹین کریں گے خرشہ بھی دیں گے پھر تو وائنڈ اپ ہو جائے گا کیس اگر وہ سیٹلمنٹ نہیں کرتے تو پھر وہ کیس کا جواب دیں گے جو آپ نے دعویٰ دائر کیا اس کا جواب دعویٰ دیں گے جواب دعویٰ کے بعد ایشیوز سیٹل ہوں گے جس میں یہ ہو سکتے ہیں کہ بتائیے جی یہ ان کی انکم کوئی نہیں ہے پیرنٹس کی سورس آف انکم بلکل بھی نہیں ہے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کا سورس آف انکم کیا ہے بچوں کے اس کے علاوہ کیا عظیمہ داری ہیں جن کو وہ پورا کر رہے ہیں تو کتنا خرشہ لگنا چاہیے کتنا نہیں لگنا چاہیے اس قسم کے ایشیوز فریم ہوں گے جس پہ ایویڈنس آئے گی گواہ پیش کیے جائیں گے دونوں طرف سے پھر کورٹ جس نتیجے پر پہنچے گی اس کے مطابق فیصلہ کر دے گی کہ اتنا مینٹیننس بچے پر کیا کریں گے ہر ماہ اور یہ اس کے بارے میں ججمنٹ بھی ہے پشاور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ اس قسم کا آیا تھا جس میں پشاور ہائی کورٹ نے دوہزار چودہ کے اندر یہ ڈیسائیڈ پی ایل ڈی دوہزار چودہ اور پیج تھا اس کا ٹوئنٹی ون اس کے اندر یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس کی آپ ہارڈ کا پی بھی لے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی انفارچنیٹ ہے کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو مینٹین نہیں کر رہے اور پیرنٹس کو دعویٰ کرنا پڑ رہا ہے اللہ کرے ایسا ناؤ پیرنٹس کی قدر کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ تشریف فرما تھے تو ایک نوجوان آیا کماتا تھا بڑی ارننگ تھی اس کی تو آگے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماتا ہوں اتنی میند سے تو میرے والی صاحب خود تو چلیں کھانا کھالیں روٹی کھالیں وہ تو علیہ دا بات ہے لیکن میرے والی صاحب میرے مال میں سے میری پیسوں میں سے پیسے لے لیتے ہیں اور جتنے مرضی پیسے لے تو خرچ کرتے ہیں میری بہنوں کو دیتے ہیں فرانا تو اس طرح خرچ کرتے ہیں تو یہ اس نے شکایت کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بلائیں اس کے باپ کو وہ میسج پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلائ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت کی ہے کہ میرے پیسے لیتا ہے اور جب باپ نے سنا نا کہ میرا بیٹا جا کے تو ادھر کہہ رہا ہے کہ میرے پیسے لیتا ہے وہ باپ کا بہت دل رنجیدہ ہوا بہت دل ٹوٹا اگر فصیح اللسان ہوتے ہیں عربی تو انہوں نے دل ہی دل میں کچھ اشعار کہنے شروع بولے نہیں زبان سے کلام نہیں کیا تو دل ہی دل میں کچھ سوچنا شروع کر دیا پریشان نہیں جن کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ میرے بیٹے اے میرے بیٹے جب سے تُو پیدا ہوا میں نے تو اپنے لیے جینا چھوڑ دیا میں دن رات گرمی سردی میں برداشت کیا کرتا تھا گرمی میں محنت سردی میں محنت کیا کرتا تھا میں دیکھتا ہی نہیں تھا کچھ تمہارے لیے جب تُو بیمار ہو جاتا تھا تو ہم دونوں ساری ساری رات تجھے دیکھتے رہتے تھے تیرے پاس بیٹھتے تھے تیرے لیے کوشش کرتے تھے تجھے بچانے کیلئے اور اب جب تُو بڑا ہوا ہے بجائے اس کے تُو میری سپورٹ بنتا میرا سہارا بھان جاتا تُو نے مجھے نوکر کی طرح ٹریٹ کیا ہے کہ یہ لے گا یہ نہیں لے گا اور بس یہ میرا ہے یہ تیرا ہے تو تُو نے ایک نوکر کی طرح ٹریٹ کیا ہے تو اس طرح اشعار کچھ نہ اس کے دل میں بس ترتیب پا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پہنچنے سے پہلے جبریلہ امین تشریف لے آئے تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو باپ ہے جس کو بلایا گیا ہے اس نے دل ہی دل میں کچھ اشعار ترتیب دی ہیں اسے کہیں وہ سنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار ترتیب دی ہیں وہ ہمیں بھی سنائیں تو وہ والد حیران ہوا بہت حیران ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ میرے ایک لفظ بھی نہیں آیا ابھی تک تو آپ کے اللہ نے سن بھی لیا پھر اس نے وہ اشعار پڑھے ترتیب کے ساتھ جس میں شکوا تھا کہ میں نے تو اپنے لئے جینہ چھوڑ دیا میں نے تو گرمی اور سردی میں محنت کی میں نے تو رات کو جب تو بیمار ہوتا تھا ساری ساری رات تجھے دیکھ دیکھ کے گزار دی تیری ایک مسکراہت کے لئے میں نے کیا نہیں کیا تو آج تو بڑا ہوا میرا سہارا بننے کی بجائے تو مجھے نوکر کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اس طرح کہ اس نے جب بھولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے فرمایا جاؤ تو اور تیرا مال بچے کو فرمایا جاؤ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے ہیں تو یہ باپ کا ہی ہوتا ہے سارا کچھ جس نے وہ کسی کا چھوٹا بچہ ہو تو شاید وہ سمجھ پائے کہ آپ بچے کو کیسے سر پر بٹھائے رکھتے ہیں ہر وقت آپ گرمی میں محنت نہیں کرتے آپ سردی میں محنت نہیں کرتے صرف اس لیے کہ ہمارا میری اولاد ہے میری اولاد ہے میری اولاد ہے تو ہر وقت محنت کرتے رہتے ہیں میری اولاد ہے میری اولاد ہے اس میں کبھی باپ یہ تو نہیں کہتا کہ اتنا میری اولاد کا تو اتنا میری اولاد کا وہ تو کہتا ہے سب کچھ میری اولاد کا جب عید آتی ہے تو باپ نئے کپڑے پہنے نہ پہنے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے فیشن چھوڑ دیتے ہیں نوجوان اپنے فیشن چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میری اولاد ان کے فیشن پورے کرتے ہیں ان کا خیار رکھتے ہیں سارا کچھ باپ کی باری آئے تو باپ کہتا ہے میرا سارا کچھ میری اولاد کا ہے تو اولاد کی باری آئے تو اولاد کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا کچھ کچھ میرے باپ کا ہے یا بہت کچھ میرا ہے اور تھوڑا سا باپ نہیں ان کو پھر اس محبت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح ہم اپنی جوانی قربان کر دی اپنا سب کچھ قربان کر دی اپنے عزیز و اکارب چھوڑ دی ہے جس اولاد کے لیے وہ بھی بڑے ہو کے ہمیں یہی کریں کہہ دیں کہ ہمارا بھی سب کچھ ہمارے ماں باپ کا ہے وہ اس محبت سے جیسے ہم آنکھوں کا تارہ بنا کے رکھتے تھے اپنی اولاد کو بالکل اسی طرح ہماری اولاد بھی آج ہمیں اولاد دیکھتی نہیں ہے اولاد والدین کی طرح پلٹ کے بھی نہیں دیکھتی وہ بس ان کو اپنے بچوں کی پڑی ہوتی ہے ان کو اپنے جناب گرد و نواز سے فرصت نہیں ہوتی لیکن وہ کہتے ہیں جب یہ بڑا ہو گیا یہ چھوٹا سا تھا منہ تو اس کو ہم کھلاتے تھے اس کا دل بہلاتے تھے اس کی تمام ضروریات پوری ہمارا جینا مرنا اسی کے لیے تھا اب یہ جب سٹرونگ ہو گیا بڑا ہو گیا قد دعور ہو گیا اب یہ ہماری طرح پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا دل دکھتا ہے اس سے اس لیے آپ کو بھی کہنا چاہیے اپنے پیرنٹس کو کہ سب کچھ ہمارا ہمارے ماں باپ کا ہے اور لے نہیں لیں گے سارا کچھ لے کے باغنی جائیں گے کہیں آپ کا سارا کچھ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ کرے کبھی کسی بھی پیرنٹس کو یہ خرچے کے لیے عدالت میں جانانا پڑے جو ہمیں سن رہے ہیں آج ان سے تو خصوصی گزارش کروں گا کہ اپنے پیرنٹس کو کبھی یہ موقع نہ دیں کہ ان کا دل ٹوٹے اللہ تعالی ہمارے پیرنٹس کو سلامتی عطا فرمائے اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے Thank you very much